سندھ کے شہری علاقوں بشمول کراچی میں پانی کے شدید قلت ہے ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کی منصفانت تخصیم نہیں ہے دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی مہیہ نہیں ہے عراقین سندھ اسمبلی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آئیے جانتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے پانی کے لیے لیاری پورا ترس رہے اور کراچی کی بہت سارے علاقے میں اس میں آپ کا کہہ گیا ہے دیکھیں میں نے ابھی بھی بتایا آپ ویڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ کراچی میں جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ ملک کے کسی شہر میں بھی جتنی ہمیں پینے کے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی نہیں ہے لیکن کراچی چونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے تو اس میں جو لوگوں کے اشیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہائلائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بات سب کو پتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے پانی کے وہ اس وقت ہمیں نہیں ہے تو جو ہمارے پاس پانی موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم اس طرح سے کریں کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پانی پہنچائیں اور شہریوں کی جو ہے وہ جو تکلیف ہے اس میں کوئی کمی آ سکے لیاری کے حوالے سے بلکل آپ نے ٹھیک کہا وہاں کچھ اشیوز ہیں اس کو بہرحال بہتر کرتے بھی رہتے ہیں ہم نے اس بجٹ میں بھی لیاری کے لیے کچھ اسکیمیں رکھیں اور شہر کے دیگر علاقوں کے لیے بھی رکھی ہیں جس سے مختلف علاقوں میں پانی کی فرامی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ابھی کراچی کو جو پانی مل رہا ہے اس میں پندرہ بیس دن بعد یا پچیس دن بعد ہماری دابیجی پمپنگ اسٹیشن پر جو نیا پمپنگ اسٹیشن ہم نے بنایا ہے وہ شروع ہو جائے گا اس سے کچھ اضافی پانی ہمارے پاس آ جائے گا اس سے کچھ کراچی کی پانی کی کلت بہتر ہو جائے گی لیکن اس وقت جو کچھ علاقے ڈسٹرپ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سازش کے ذریعے ایمکیوم کے کچھ لوگ جو وارٹر بورٹ کے اندر ہیں انہیں سب کو پتائے کہ ان کے لوگ کہاں کا موجود ہیں اور کس طرح ان کی حرکتیں ہیں وہ سیدھش کی لائنیں بھی خراب کرتے ہیں پانی کے لائنیں بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں ابوزر نے بھی بیان جاری کیا ہے فیشرمن کوپلیٹ سزاری وہ کہہ رہے ہیں ایمکیوم کے لوگ تو ہیں ہی نہیں لیاری میں لیاری میں پانی نہیں دے رہے ہیں میں نے لیاری کی بات نہیں کی میں نے یہ نہیں کہا کہ کراچی شہر میں جہاں ایمکیوم کے لوگ ہیں وہ پانی نہیں دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو ڈسٹیبیوشن کا سسٹم ہے پانی کا اس کو وارٹر بورٹ میں جو ایمکیوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ جو ان کے ملازمین ہیں جو تنخوا وارٹر بورٹ کی لیتے ہیں لیکن کام شاید ایمکیوم کے اشاروں پر کرتے ہیں وہ پانی کے نظام کو ڈسٹرپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی تقسیم کا جو معاملہ ہے کوئی نام کوئی علاقے پوائنٹ میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا اور انہوں کو سزا بھی دوں گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے اور دوسری پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج شروع کریں گے کیونکہ بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا بجٹ بلکل خالی تھا بجٹ بھوک بھی ایسی تھی یار ویسے مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ جو کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے یہ چھوٹا چھوٹا لفظ ہے یہ تینوں جماعتیں جی ڈی اے پی ٹی آئی اور ایم کیوں وفاقی بجٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں جس کے اندر غریب لوگوں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں جو آئی ایم ایف کے اشاروں میں بنایا گیا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ بجٹ جس میں تنخواہ وفاق کے مقابلے میں زیادہ بڑھائی گئی ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کوشش کیے کہ جو وسائل تھے اس میں زیادہ زیادہ چیزیں رکھیں ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے پیسے اچھے خاصے رکھیں وہ ان کو برا لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر واقعی عوامی ایشیوز پر ان کو تکلیف ہوتی ہے عوام کے مسائل پر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے اس بجٹ کو ضرور کرٹیسائز کریں لیکن اگر اس پر تنقید کریں گے تو وفاقی حکومت کو آگ لگانی چاہیے اگر ان کے اندر تھوڑا بہت شرم ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے یہ جوتہ مارے جوتہ مارے دوسری بات سنیں دوسری بات سنیں کہ اگر ان کے اندر تھوڑا سا بیہت ساتھ ہے پانی بالکل میں سمجھتا ہوں اگر کہی لوگوں کو پانی نہیں ملتا لوگ واقعی جنونلی اتجاج کرنے آتے ہیں ایم کیوں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پی ٹی ایم کیوں ان کے ساتھ بہت اچھی بات ہے لوگوں کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے لیکن اگر مہنگائی پہ بھی لوگ باہر نکلیں اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر بھی بات نکلیں اگر بجلی اور گیس کی قیمتوں پر باہر نکلیں تو ان میں اگر تھوڑی بہت شرم ہوتا ان کے ساتھ بھی کھڑے جائیں گے ان کے ساتھ بھی پانی تو ہے کیونکہ آپ ٹینکر دیکھو گا فل ملتے ہیں جس ٹائم ابھی آرڈر دو دس ٹینکر بھی پہنچ جاتے ہیں یہ جو ہے ٹینکر مافیا انہوں نے بہت سارے لینڈ پہ قبضہ کر رکھا ہے اور وہ بھیجتے ہیں اور زیادہ پانی تو ان کو بہریہ والوں کو چلا گیا ہے کیونکہ کراچی کا حصہ جو پانی کا ہے وہ زیادہ ادھر چل رہا ہے پانی ہر انسان کا حق ہے لیکن یہ بات ہے کہ پانی کا قلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دریاں خالی ہیں ابھی یہ بارش کا موسم ابھی شروع ہونے والا ہے آج دیکھ رہے ہیں تو بادل نظر آ رہے ہیں شاید آج امید ہے کہ بارش ہو اگر اپسٹریم پنجاب کے طرف بارش ہوتی ہے دریاں بھر جائے گا دریاں ہے کہ وہی پانی یہاں آئے گی وہ پانی ہم آہستہ کراچی کو سویٹ کریں گے میں سوٹا ہوں سعید گانی صاحب کو استفاد دینا چاہیے اگر ایم کی ایم اتنی کیپیبل ہے کہ وہ وزیر بلدیات کی ہوتے پانی بند کر سکتی تو میں خلے سعید گانی کو استفادے کے گھر چلے جانا ہے گسٹیوشن کا مسئلہ اور میں خلے پیپرز پارٹی کے وزیر محصف کرنا نہیں چاہ رہے اور اس کے لئے ہمیں پاس چھوائد بھی ہیں ہمارے ایک میمبر نے فلور کے اوپر بولا بھی کہ ہمیں پاس ایویڈنس ہے کہ کس انداز سے وزیر محصف نے منع کیا کہ اس حلقے میں پانی نہ دو میرے حلقے میں پانی دو تو یہ سب ایشوز ہیں میں سمتا ہوں ان کو تو وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ایک سعید گانی کی بنا پر پوری سندھ حکومت کے پر ایک کسٹن مارک لگا رہا ہے تو گالیاں درنے سے کام نہیں چاہیے کہ سعید گانی صاحب کام کر عراقینے سے نصر بنے نے کہا ہے کہ پانی کے مسئلے پاس سیاست نہیں ہونی چاہیے اور پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو پانی مہیا ہے اسے بلا تفریق سب میں تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ محروم علاقوں تک پانی پہنچ سکے کیمرمن اخلاق احمد کے ساتھ ایک محسن فیوچر ٹی وی کراچی